بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا سقلین جد الحسن والخسین ابل قاسم محمد والبیت التیبین التاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ عنہم الرجس وطہرہم و لعنت اللہ على عدائهم وقتلتهم و غاسبی حقوقهم و منکری فضائلهم ومسائبهم و شجاعتهم و سخابتهم و طہارتهم و ولایتهم و عظمتهم و اتشهم اجمعین من الآن لیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ اور اسنا الكتاب اللذین استفینا من عبادنا صلاوات پر محمد و اللہ حضرات سورہ فاطر کی جساہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف پہنے حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات اشاعت فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چھن لیا ہم نے ان کو منتخب کر لیا اور جن کو ہم نے چھنا جنہیں ہم نے منتخب کیا ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کھا وارث قرار دیا عزیزوں کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس سال ان مجالس کا موضوع ہے قرآن اور وارثان قرآن ظاہر سی بات ہے عزیزوں کے وارثان کو سمجھنے کے لیے وراثت کو سمجھنا ضروری ہے اور وارثوں کے مطلبے کو سمجھنے کے لیے وراثت کا سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے عزیزوں ہم کو اہلِ بیتِ اتھار کے اقوال کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہوگا کہ حقیقت میں قرآن کیا ہے میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دو اہم مرحلے ہیں جن پر گفتگو ہونا ہے پہلا مرحلہ ہے نزول قرآن یعنی قرآن کا نازل ہونا اور دوسرا مرحلہ ہے حفاظت قرآن یعنی قرآن کی حفاظت جہاں تک عزیزوں نزول قرآن کا مسئلہ ہے تو خود خالق کائنات نے پران مجید میں نزول قرآن کی سسلے میں ایک پورا سورہ نازل کیا جس کو سورہ قدر کہتے ہیں کل کے مجلس پر سورہ قدر پر ہی گفتگو کا سسلہ جاری تھا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا وَمَا ادرَاگَ مَا لیلت القدر اور تم کیا سمجھو تم کہاں سمجھ سکتے ہو تم کہاں ادراغ کر سکتے ہو کہ یہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر اس لیے کہ یہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک سالوات پڑھنے محمد وہاں عزتوں ہمارے پانچویں اور چھٹے امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی امامتوں کے زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اختدار کے سسلے میں جنگ ہو رہی تھی اختدار کے سسلے میں رسہ کشی جاری تھی عام طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اختدار کے سسلے میں جنگ جاری تھی لہذا ہمارے امامین کو یعنی ہمارے ان دونوں اماموں کو حلوم اہل بیت کی نشر و اشارت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا مگر میں سمجھتا ہوں کہ عزیزوں اگر اسی بات کو احتیاطاً اس طرح کہا جائے تو بہتر ہے کہ چونکہ ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اختدار کی جنگ چاری تھی لہذا لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ ہمارے آئیمہ سے زیادہ سے زیادہ قصب علم کر سکیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اماموں کا فیض کا دریہ تو ہمیشہ جاری رہا وہ تو علوم کی نشر و اشارت کرتے ہی رہے ہاں اس زمانے میں لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئیمہ کے قریب آئے اور ان سے علوم حاصل کی عزیزوں خصوصیت کے ساتھ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نہ معلوم کتنے شاگر تھے ہمارے امام کے جو مختلف علوم ہمارے امام سے حاصل کرتے تھے کسی دن موقع ملا تو وہ باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا لیکن عزیزوں امام کے چند شاگرد ایسے تھے جن کا ذکر کتابوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ خاص خاص چہرے ہیں کچھ خاص خاص کریکٹرز ہیں مثلا جنابِ حشام بن حکم امام کے مطبر ترین شاگرد جنابِ حشام بن حکم دوسرے امام کے شاگرد جنابِ علی ابن محمد جن کا لقب تھا مومنِ تاق مومنِ تاق کہلاتے تھے بڑے ذریعی علم بھی تھے بڑے حاضر جواب بھی تھے بڑے اقلمند آدمی تھے جنابِ علی ابن محمد جو مومنِ تاق کہلاتے تھے ایک امام کے اور شاگرد تھا جن کا نام تو جناب فضال یہ بھی بڑے زیلم تھے ایک امام کے شاگر تھے جن کا نام تھا تیار ایک امام کے اور شاگر تھے جن کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا جن کا نام تھا جناب ابو بصیر تو یہ کچھ نام ایسے ہیں وہ جو بہت زیادہ تاریخ کے آئینے میں ہمیں نظر آتے ہیں ورنہ امام کے شاگردوں کی کوئی صحیح تعداد آج تک نہ بتا پایا کہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صادق آل محمد سے علم حاصل کیا تو حضرت امام نے ایک پوری ٹیم تیار کی تھی ایک گروہ تیار کیا تھا دیکھیں تھوڑے دیر صبر کے ساتھ سننے جو ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ تک پہت جائیں کہ ہمارے چھتے امام نے اپنے شاگردوں کا ایک گروہ تیار کیا تھا جو آنے والوں سے گفتگو کرتا تھا وہ توجہ آپ حضرات کی امام اپنی جگہاں پر تشریف فرما رہتے تھے جب کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا تھا یا کوئی شخص مناظرہ کرنے کے لیے آتا تھا یا کوئی مباحثہ کرنے کے لیے آتا تھا اور اگر آپ امام ششم کی حیات تیبہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر جو لوگ آتے تھے امام سے گفتگو کرنے کے لیے وہ سرکار امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے سسلے میں گفتگو کرتے ہیں ایک سلاوات پڑھیں یعنی جو بحث کا موضوع ہوتا تھا جو مناظرہ کا ٹاپک ہوتا تھا وہ خلافت مولا کائنات ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد رسول کا حقیقی جانشین کون تھا اور رسول کے بعد رسول کی وراثت کس تک آئی اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی تو امام کے شاگر سامنے بیٹھے رہتے تھے جب آنے والا آتا تھا اور آگے امام سے کہتا تھا کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام پہلے یہ دیکھتے تھے کہ علم کے کس میدان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے فلسفے کے لائن میں گفتگو کرنا چاہتا ہے یا منطق کے میدان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے یا قرآنی آیات سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے یا احادیث رسول سے استدلال چاہتا ہے یا تاریخ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یا شاعری کی زبان میں کوئی بحث کرنا چاہتا ہے تو امام اپنے کسی نہ کسی شاگرد کو حکم دیتے تھے کہ تم اس سے بحث کرو تو کبھی جنابِ فضال بحث کرتے تھے کبھی جنابِ تیار بحث کرتے تھے کبھی جنابِ علی جبنِ محمد بحث کرتے تھے کبھی جنابِ ابو بصیر بحث کرتے تھے اور امام خاموش بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھتے رہتے تھے لیکن عزیزوں آنے والا آتا تھا مولا علی کی خلافت کے سسلے میں بحث کرنے کے لیے امام کا کوئی ایک شاگرد اس سے گفتگو کرتا تھا اس وقت کوئی دوسرا امام کا شاگرد اس کی مدد نہیں کرتا تھا اس کی ہیلپ نہیں کرتا تھا اور وہ اس سے گفتگو کرتا رہتا تھا اب ایک جملہ عرض کرنا ہوں انشاءاللہ آپ جملے کو محسوس کریں گے کہ اگر آنے والا صاحبِ ظرف ہوتا تھا تو قائل ہوگے واپس جاتا تھا اور اگر کم ظرف ہوتا تھا تو لا جواب ہوگے واپس جاتا تھا ایک صلوات بڑا محمد وآلہ بحث بہرہاں بہرہاں اللہ علیہ وآلہ بحمد وآلہ بحث یہ باتیں بھی سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں تو امام کے شاگرد آنے والوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب گفتگو کرنے والا واپس چلا جاتا تھا تو اب امام تفسرہ فرماتے تھے اپنے شاگرد کی گفتگو پر اور اپنے شاگرد کی تعریف بھی کرتے تھے اس کی مدحسنہ بھی کرتے تھے اس کو داد بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ امام یہ بھی فرماتے تھے کہ دوگو اگر تم نے اس دلیل کو اس طرح کے بجائے اس طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا اگر تم نے اس آیت کی جگہ یہ آیت پیش کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا اگر تم نے اس حدیث کی جگہ قرآن کا یہ سورہ پیش کیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا یعنی امام اس طرح سے ایک پورا ٹریننگ سینٹر تھا جس کو آپریٹ کر رہے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو آنے والوں سے کس طرح سے بحث کی جائے آنے والوں سے کس طرح سے مناظرہ کیا جائے تو عزیزوں اسی عالم میں ایک دن آپ کے امام نے اپنے شاگر جناب فضال سے یہ ارشاد فرمایا بس دیکھیں توجہ چاہتا ہوں آج کی مجلس پر تمہید کی مندل سے میں نکل گیا امام نے اپنے شاگر جناب فضال سے یہ فرمایا کہ دیکھو جب کبھی کہیں اور توجہ آپ فضال کی جب کبھی کہیں کوئی تم سے ہماری امامت اور ولایت کے سسلے میں گفتگو کیا کرے تو دلیل کے طور پر سورہ قدر سے استدلال کیا کرو ایک سالوات پڑھیں محمد وآلہم سورہ قدر سے ہماری ولایت کے سسلے میں سورہ قدر سے سنی عزیزوں کہا سورہ قدر سے استدلال کیا کرو یعنی جب کوئی پوچھے کہ تمہارے آئمہ کی ولایت ان کی امامت ان کی خلافت کی دلیل کیا ہے تو اس کے سامنے سورہ قدر کو پیش کیا کرو اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام نے کیا فرمایا کہا مولا سورہ قدر سے آپ کی خلافت و امامت و ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے تو امام نے کہا کہ سامنے والے سے یہ کہو کہ تم سورہ قدر کی تلاوت کرو اور اپنے شاگر سے کہا کہ تم بھی پڑھو تو اس نے سورہ قدر کی تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا یعنی شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وما ادراکا ما لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر اور تم چاہ جانوں کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے امام نے کہا آگے پڑھو آپ بھی آگے پڑھیں اس کی آگے کیا ہے اللہ چاہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں اللہ ملائکہ کو اور روح کو نازل فرماتا ہے اپنے عمر کے ساتھ کیا سننا ہے آپ اپنے عمر کے ساتھ امام نے فرمایا کہ جب ہمارے کسی مخالف سے گفتگو ہو تو اس سے یہ پوچھو کہ یہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم شب قدر میں ملائکہ کو نازل کرتے ہیں اور روح کو نازل کرتے ہیں تو کیا یہ سلسلہ پیغمبر کی آگ بند ہونے کے بعد تمام ہو گیا یہ شب قدر میں ایک سلوات پڑھے یہ سلسلہ تمام ہو گیا تو وہ جواب دیکھا کہ یہ سلسلہ تمام نہیں ہوا یا سلسلہ تمام نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک بار فرشتوں کو نازل کیا یا ہم ایک بار فرشتوں کو نازل کر چکے بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شب قدر میں یعنی ہر سال جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے دیکھیں یہ میرا نکتہ نہیں آپ کا امام کا نکتہ ہے اور فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جمرائیل کا نزول ہوتا ہے تو اس نے یہ پوچھو کہ نبی کی آگ بند ہونے کے بعد جو یہ فرشتے نازل ہوئے تو کس پر نازل ہوئے ایک سال آباد بلے پر محمد و آلے محمد کون تھی جو اگلی توجہ فرمایا ایک سال آباد بلے پر محمد و آلے محمد کہ یہ بتاؤ گئی تو فرشتے نازل ہوئے یہ کس پر نازل ہوئے وہ کون زی شخصیت تھی جس کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تو اب عزیزوں تلاش کرنے والی بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو فرشتوں کے نزول ہوا وہ کس پر نازل ہوئے بہت توجہ آپ حضرات کی رسول کے بعد جو نازل ہوئے وہ کس پر نازل ہوئے دیکھیں عزیزوں آج ایک عزیب و غریب زمانہ آ گیا ہے بہت توجہ آپ حضرات کی اگر مجلس میں مناظرہ پڑھا جائے بہت توجہ آپ حضرات کی اگر مجلس پر مناظرہ پڑھا جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مناظرہ پڑھ رہے ہیں تبرہ پڑھ رہے ہیں حالات خراب کر رہے ہیں جھڑا کر آ دیں گے لوگوں کے درمیان اور اگر فضائل پڑھے جائے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ غلو کیے جا رہے ہیں ایک سالہ خواہد پڑھنے پر محمد و علیہ وحمد اور فرمایا آپ نے تو لوگ کے صاحب یہ غلو کر رہے ہیں یہ تو آگے پڑھے جا رہے ہیں اور قسم خدا کی عزیزوں آپ غور کریں کہ غلو کے مسئلے کو ایک عزیب و غریب طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا حدیم عجیب باتیں سلسلے میں کی جاتی ہیں کسی نظرہ سے فضائل امیر المومنین بیان کر دیئے اور لوگوں کو غلو نظر آنے لگا اور حدیثیں سنائی جانے لگتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غالی کے لیے جنت نہیں ہے امام نے فرمایا کہ جو غلو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا انہوں نے فرمایا کہ جو غالی ہوگا اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو کیا سنائی آپ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں بھائی کسی کے بارے میں وہ بیان کرنا جس کا وہ مستحق نہ ہو یا کسی کے بارے میں اس کی تعریف کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر جانا حد سے آگے گدر جانا اس کو کہتے ہیں غلو کرنا کیا سنائی آپ اس کو کہتے ہیں غلو کرنا ہم یہاں مجلس پہنے کے لیے آئے ہم کہیں کہ علامہ نہیں ہیں کیا سنائی آپ آپ غور کر رہے ہیں نہیں غور کر رہے ہیں ہم کہیں کہ علامہ نہیں ہیں ہم کو معلوم ہے کہ ہماری علمی حیثیت کتنی ہے لیکن ہمارے نام کے ساتھ علامہ کے لفظ لکھ دیا گیا اس کو کہتے ہیں غلو سمجھ رہے ہیں ایک سال آباد اور پڑھا بار وحمد وعال وحمد سنیدے بات پہ آرز کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ذکر کروں اور اسی آئینے میں سب اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں وہ توجہ آپ حضرات کے سال آباد اور پڑھا بار وحمد وعال وحمد گول کیا آپ نے تو مثلا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میرے والدین نے میرے والدین نے میرا نام میسم رکھ دیا میرے والدین نے میرا نام میسم رکھ دیا لیکن اب ہوا کیا کام مجید اس پڑھنے کے لیے آئے آگے دیکھا کہ پوسٹر کے اوپے لکھا ہوا ہے میسم آسر اور میسم دورہ گول کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں غلو چاہ سن رہے ہیں آپ اسے کہتے ہیں غلو آپ نہیں توجہ فرمانا دیکھیں اس طرح تو کوئی پڑھے گا نہیں جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں غلو اس لیے اس لیے کہ وہ جناب میسم تھے جو دار پچھڑ گئے کیا سن رہے ہیں آپ جو دار پچھڑ گئے اور دار پچھڑ گے مولا کائنات کے فضال بیان کرتے رہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مجمع کم ہوتا تخریر کچھ اور ہوتی ہے کیا سن رہے ہیں آپ مجمع زیادہ ہوتا تخریر کچھ اور ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارے نام کے ساتھ میں کہا میسم احصر میسم احصر میں دورہ حالانکہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اس زمانے میں اس دور میں اگر کسی کو میسم احصر کہا جا سکتا ہے تو کم سے کم شہید سالس جیسی حیات ہونا چاہی گے سمجھنا تو ہمیں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ اس طرح کی القابات زاکرین کے ساتھ علماء کے ساتھ جھوڑنا کیا اس کا نام غلو نہیں ہے میں غلط ارس کر رہا ہوں اس کا نام غلو نہیں ہے کہ بھائی یہی سب سے بڑا غلو ہے ہمارے جیسے لوگ کے ساتھ اس طرح کی الفاظ استعمال کرنا کسی شاعر کو آواز دی جا رہی ہے وہ نے کہا ساب مشہور زمانہ حالانکہ ٹھیک سے بمبئی میں کوئی نہیں جانتا ایک سلابات اور پڑھا محمد و حالی محمد گول کر رہے ہیں اس کا نام ہے غلو کرنا اس کا نام ہے غلو کرنا یعنی کوئی شاعر ہے ہم نے کہا ساب دنیا کے مشہور شاعر فلان صاحب تشریف لارہا ہے حالانکہ کوئی ٹھیک سے ہندوستان میں نہیں جانتا ٹھیک سے ایک سٹیٹ میں لوگ ان کو نہیں جانتے لیکن نظامت ہو رہی ہے اور اس پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا بر میں مشہور شاعر مشہور و معروف شاعر فلان صاحب تشریف لارہا ہے تو عزیزوں اس کا نام ہے غلو کرنا اور میں آپ کے سامنے ارز کروں بھائی آپ کوئی برا تو نہیں مانے گا اس لیے کہ میں نے شروعات اپنے ہی آپ سے کی ہے کیا سنوے آپ میں نے شروعات جو کی ہے وہ اپنے ہی آپ سے کی ہے ہاں عزیزوں جس کے سر کو باہمامہ نظر آیا کیا سنوے آپ گوھر فرمائے کہ جو میں آرز کر رہا ہوں جس کے سر کو باہمامہ نظر آیا اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا مشتہد کیا سنوے آپ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا مشتہد یہی نہیں معلوم کہ اشتہاد کی ڈگری کیا ہوتی ہے یہی نہیں معلوم کہ مشتہد کون ہوتا ہے کیا سنوے آپ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا مشتہد اس کا نام ہے غلو کرنا اس کا نام ہے غلو کرنا ہم اپنے بچے کو لے کے نکھلے آپ سامنے سے آگئے آپ نے کہا کیا چاند جیسا بیٹا ہے سمجھ رہے ہیں آپ نے کہا کیا چاند جیسا بیٹا ہے ہمیں معلوم ہے ہمارے بیٹے کی صورت کیسی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں چاند جیسا بیٹا ہے اس کا نام ہے غلو کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا کیا سمجھنا ہے آپ کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا اس کا نام ہے غلو کرنا اس کا نام ہے غلو کرنا میں کیا عرض کر گیا ہے اس کا نام ہے غلو کرنا اب ابھی تو یہاں پر تو ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے لیکن خدا کے لئے اس جملے کو رائے گا جانت جانت دیجے گا کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے غلوب اللہ بیدا ہی ہوا ہے آل محمد کے لئے کسی کسی سلیمہ بلونی ہے ایک سلوات اور پڑھا ہے محمد و آل محمد کسی کے سلسلے میں دنیا میں آپ بات کیجئے تو کسی کو کوئی غلو غلو نظر نہیں آتا میں بہت سی باتیں سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دکھتا ہوں لیکن احتیاطا میں نے بہت سے جملے چھوڑ دیئے آپ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں تو حضیدو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے معاملے میں آپ کوئی گفتگو کیجئے کوئی نہیں کہتا کہ صاحب آپ غلو کر رہے ہیں آپ جہنم میں جائیں گے آپ غلو کر رہے ہیں آپ کی شباعت نہ ہوگی لیکن ادھر فضائل امیر المومنین بیان ہوئے لوگ پریشان ہونے لگے کہ صاحب غلو کر رہے ہیں یہ غالی ہوئے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو نصاری بنائے دے رہے ہیں کیا سلنے آپ یہ علی کو ربوبیت کے حدود میں داخل کر رہے ہیں ایک جملہ کہوں گا اما اسے کوئی کیا ربوبیت کے حدود میں داخل کرے گا جو پسے پردہ میرائج بولنے والا ہے اس کے لئے یہ باتیں ہوتی ہوئے ہیں کہ یہ لوگ مولا علی کو ربوبیت کے حدود میں داخل کر دیتے ہیں مولا علی کو ربوبیت کے حدود میں داخل کر دیتے ہیں کل میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اجازت ہو تو پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھئی آپ قنود پہتے ہیں نا قنود پہتے ہیں نماز میں جب نماز میں قنود پہتے ہیں اپنے لئے دعا کرتے ہیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لئے دعا کرتے ہیں مومنین و مومنات کے لئے دعا کرتے ہیں مسلمین و مسلمات کے لئے دعا کرتے ہیں تو اسی دعا کے ساتھ ساتھ انہی ساری دعاوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کے حکم پر اسی کے بتائے ہوئے الفاظ میں اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ نہیں سرنا ہے آپ مکشاہ عرض کر رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اگر اس کا ترجمہ میں اس طرح کروں تو کیا کوئی اسے غلط کہہ سکتا ہے کہ آیا ہمارے رب تو ان دونوں پر یعنی ہمارے والدین پر ویسے ہی رحمت تازل فرما جیسے بسپنے میں یہ ہمارے رب رہے نہیں غور کیا آپ نے بھائی اس میں لفظ رب لفظ رب ایک ہی آیت میں دو بار استعمال ہوا یا نہیں ہوا رب برہم ہما کما رب بیانی صغیرہ ایک لفظ ہے رب کا لفظ ایک ہے دو بار استعمال ہوا ایک بار اللہ کے لیے ایک بار ہمارے والدین کے لیے اللہ نے ہمارے والدین کو ہمارے رب قرار دیا یا نہیں دیا کیا سرنا ہے آپ ہمارے والدین کو اللہ نے ہمارے رب قرار دیا یا نہیں دیا کہاں اللہ نے ہمارے والدین کو ہمارا رب قرار دیا تو کیوں ہمارا رب قرار دیا کہاں صاحب اس لیے کہ بچپن میں ہمارے والدین ہمارے لیے وسیلہ رزق رہے سمجھ رہا ان کے ذریعے ہمارا رزق ہم تک آیا اس لیے ان کو رب کہا گیا تو بھائی جن کے ذریعے سے ہمارا رزق ہم تک آیا وہ ہمارے لیے رب ہیں اب اگر کوئی سہرام میں اپنی انگلی کو گردی دیتا نظر آئے اور کوئی پوچھے گا یہ آلی کیا کر رہے ہیں اور میرے مولا کہ میں کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں تو اس کے سلسلے میں کیسے کہا سمجھ رہے ہیں تو آپ غور فرمائیے حسیدوں تو والدین کو رب کہا گیا ہے نہیں کہا گیا لیکن اس پہ کسی کو غلو نظر نہیں آتا لیکن جب مولا آلی کی بات ہوتی ہے تو لوگ اتصاب یہ غلو کر رہے ہیں یہ آگے بڑھے جا رہے ہیں یہ حدوث سے تجاوز کیے جا رہے ہیں عزیزوں یہ غلو کا لفظ بھی عجیب و غریب لفظ ہے میں کیا عرض کروں عزیزوں دو لفظ بڑے خطرناک ہیں دو لفظ بڑے خطرناک ہیں ایک یہ غلو کا لفظ اور دوسرے غیر اللہ کا لفظ سمجھئے آپ جو میں عرض کر رہا ہوں ایک سالہ بات پڑھنے پر غیر اللہ آپ نے ادخانے کے آگے سجدہ کر لیا میں کہا صاحب غیر اللہ کے لئے سجدہ نہیں ہے آپ نے علم کی تعظیم کی میں کہا غیر اللہ کے لئے تعظیم نہیں ہے بہرحال اس وقت میں غلو پہ گفتو کر رہا تو انہیں نے کہا صاحب اہل بیت کی شان میں خیش طور سے مولا کائنات کی شان میں یہ لوگ غلو کرتے ہیں حالانکہ ایک چملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر شخص کے سلسلے میں غلو کا امکان ہے لیکن مولا علی کے سلسلے میں غلو کا امکان ہی نہیں ہے سمجھ رہا اگر کوئی چاہے بھی تو علی کے سلسلے میں غلو نہیں کر سکتا غلو نہیں کر سکتا آپ پہنگے چو غلو نہیں کر سکتا اس لئے غلو نہیں کر سکتا کہ جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے تب سے آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری مولا علی کی حد جانتا ہو تو بھائی جب کوئی حد ہی نہیں جانتا تو کوئی علی کے معاملے میں غلو کیا کرے گا کوئی علی کے مسئلے میں آگے کیا بڑھے گا لیکن غلو 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 اس پہ آج ہی بجیب بات رکھی جاتی ہے میں کہا ساہب مولا علی بھی انسان تھے اللہ نے انہیں انسان کہا ہے ہم کو بھی انسان کہا ان کو بھی انسان کہا تو انہوں نے کہا ساہب جیسے ہم ویسے وہ جیسے ہم ویسے وہ ہم کو بھی انسان کہا ان کو بھی انسان کہا بے شک اللہ نے ہم کو بھی انسان کہا اور ان کو بھی انسان کہا لیکن اس انسان میں اور اس انسان میں بڑا فرق ہے اور کر رہے ہیں آپ اس انسان میں اور اس انسان میں بڑا فرق ہے آپ کہیں گے فرق کیا ہے بھائی فرق یہ ہے کہ انسان ہمیں بھی کہا گیا اور انسان انہیں بھی کہا گیا لیکن ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہِ انسان میں ہوا خدا جانے آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا واضی تو ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہِ انسان میں ہوا اور علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہِ رحمان میں ہوا نہیں توجہ کروائی آپ نے میں کیا عرض کر گیا رہائی ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہ انسان میں یعنی سورہ دائر میں ہوا اور علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہوا پھر کسی دن موقع ملا تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں گا اس پر صرف ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں اللہ جانے کیوں یہ غلو کا لفظ آ گیا میں اس کو پر گفتو کرنے لگا میرا موضوع اس وقت کچھ اور ہے تو حضرت حقیقت یہ ہے کہ مولا علی کو بھی انسان کہا گیا اور ہمیں بھی انسان کہا گیا لیکن بھائی ہم میں اور ان میں فرق فرق آپ کو معلوم ہے کیا ہے فرق کیا ہے اللہ نے جمعدات کو پیدا کیا نباتات کو پیدا کیا ہیوانات کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا عزیزوں انسان میں اور ہیوان میں فرق کیا ہے کہ انسان میں اور ہیوان میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نت قطع کیا ہے جو ہیوان کو عطا نہیں کیا ہے اسی لیے انسان کو کہتے ہیں ہیوانِ ناتق کیا سننے ہیں آپ انسان کو کہتے ہیں غورنگی آپ نے انسان کو کہتے ہیں ہیوانِ ناتق ہیوانِ ناتق کا مطلب کیا ہوا کبولنے والا ہیوان ہم آپ کیا کہلاتے ہیں ہیوانِ ناتق ہیوانِ ناتق اب ابھی تو کچھ سمجھدار خاموش نہیں لے سکتا ہمارا جیسا انسان ہیوانِ ناتق کہلاتا ہے علی جیسا انسان قرآنِ ناتق کہلاتا ہے ایک سلوہ دور پر حمر و حمد و آل و حمد اور کیا آپ نے تو ہمارے دیسے انسان کیا کہلاتا ہے کہ ہم کہلاتے ہیں حیوان ناتق اور مولا علی کیا کہلاتے ہیں کہ مولا علی کہلاتے ہیں قرآن ناتق قرآن ناتق اب اس کی تھوڑی سی وضاعت کر دوں کہ ہم حیوان ناتق مطلب کیا ہوا کہ اگر حیوان بولنے لگے تو ہمارے جیسا ہو جائے کیا سننے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں بائی میں کیا عرض کر رہا ہوں ہم کہلاتے ہیں حیوان ناتق یعنی اگر حیوان بولنے لگے تو ہمارے جیسا ہو جائے اور اگر قرآن بولنے لگے تو علی کا جیسا ہو جائے اگر قرآن بولنے لگے توالی کا جیسا ہو جائے تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ یہ غلو کی وجہ سے بہت سی احتیاط ہمارے ہیں ایسی ہونے لگی کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی سن رہے آپ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی مثلا جب آئمہ کا ذکر آتا ہے تو لوگ بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسولوں کے لیے وحی ہوتی ہے نبیوں کے لیے وحی ہوتی ہے لیکن امام کے لیے الہام ہوتا ہے سمجھ رہے آپ امام کے لیے الہام ہوتا ہے یا مثلا علم غیب کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو علم غیب ہے رسول تک علم غیب ہے اس کے بعد آئمہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کچھ چاہتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں غور فرمانا ہے اس طرح کی گفتگو لوگ کرنے لگے ہیں لیکن ندیدوں آپ ذرا غور فرمائے کہ آپ کے امام کیا فرمانا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانا ہے کہ سامنے والے سے یہ پوچھو کہ رسول کی آنگ بند ہونے کے بعد شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوئے وہ کس پر نازل ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے بعد کچھ افراد ایسے ہیں جن پر شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کیا سنایت جن پر شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اب وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے پہچاننے کی ضرورت ہے نا دور کر رہے آپ پہچاننے کی ضرورت ہے عزیزو سنیے کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ کتاب کا نام سوائق محرقہ یہ سوائق محرقہ آپ کو معلومت کونسی کتاب ہے حجر مکی نے کتاب لکھی ہماری مخالفت تک کتاب لکھی اس کا ترجمہ ہوا ہے برق سوزان کے نام سے سوائق محرقہ کا جو ترجمہ برق سوزان ہے اس سے ایک حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو بور کیجئے گا سوائق محرقہ میں مختلف شخصیتوں کے لیے باب فضائل قائم کیے گئے ہیں مثلا خلیفہ اول کے لیے خلیفہ دوم کے لیے خلیفہ سوم کے لیے اور اس کے بعد مولا علی کے لیے اور پھر اہلِ بیعت کے لیے ابواب قائم کیے گئے ہیں فضائل کے باب قائم کیے گئے ہیں تو عزیزو اس میں وہ جو باب ہے جس پہ خلیفہ دوم کے فضائل تحریر ہیں بہت توجہ آپ حضرات اس پہ پیغمبر کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اور پیغمبر کی حدیث یہ تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی مسجد میں یہ ارشاد فرمایا بھری ہوئی مسجد میں دیکھیں میں چاہتا ہوں یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں یہ بھی جائیں تو اپنے ساتھ اس بات کو لے کر جائیں اور خاص طور سے نوجوانوں سے اپنے چھوٹے بھائیوں سے گدارش کروں گا کہ جو میں پڑھڑا ہوں اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی مسجد میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ہر نبی کی امت میں ایک نہ ایک محدث ہوتا تھا ایک نہ ایک محدث ہوتا تھا میری امت میں کوئی محدث نہیں ہے میری امت میں کوئی محدث نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو یہ ہوتے ایک سالوات پڑھنا ہے محمد وآلہ محمد نہیں کہا اور فرمایا آپ نے پیغمبر کیا فرما رہا ہے پیغمبر فرما رہا ہے کہ کوئی محدث نہیں ہے اور اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتا کہ یہ ہوتے خلیفہ دوم کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی محدث ہوتا ہے تو یہ ہوتے دیکھیں ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ صاحب سوائق محرقہ نے بھی اقرار کر لیا کہ یہ ہے نہیں کیا سن رہا ہے آپ بھائی ایک سالوات اور پڑھنا ہے محمد وآلہ محمد بھائی آپ بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ پیچھے والے تھوڑا تھوڑا آگئے آجیں آئیے راجو صاحب آگئے آجیں آئیے تھوڑا تھوڑا آگئے آجیں دیکھیں حزیزوں بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے میں نے آگئے بھائی بلایا ہے کہ ایک بات یہ سمجھ میں آگئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہے نہیں دیکھیں ہم انہی کی بات پان رہا ہے ہم حدیث کو رد نہیں کر رہا ہے اس کے راویوں پر بحث نہیں کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ غلط ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کو صحیح مان کے گفتگو کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ کوئی نہیں ہے محدث اگر ہوتا تو یہ ہوتے اگر کوئی محدث ہوتا تو یہ ہوتے اب آپ کو معلوم ہے محدث کہاں کسے جاتا ہے محدث چیزے کہا جاتا ہے دیکھیں حزیزوں ایک تو جو حدیث بیان کرے اسے محدث کہا جاتا ہے یہ تو لغاوی مانا ہے لیکن اسطلاحی مانا محدث کے آپ کو معلوم ہے کیا ہے ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے رسول نبی وہ ہوتا ہے جس تک اللہ کے پیغامات آئیں اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو حکمت تبلیغ بھی ہو لیکن رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیغامات الہی بھی آئیں اور اسے حکمیں تبلیغ بھی ہو بارے اس وقت نبی اور رسول کے فرق کو مجھے آپ کے سامنے وعدے نہیں کرنا ہے لیکن نبی اور رسول وہ ہوتا ہے یعنی مشترکہ صفت ہے نبی کی بھی اور رسول کی بھی وہ ہوتا ہے کہ جو فرشتے کو دیکھتا بھی ہے بہت غور سے سنی آگیا جو فرشتے کو دیکھتا بھی ہے اور فرشتے سے گفتگو بھی کرتا ہے یعنی وہ فرشتے کو اس کی اصل صورت میں دیکھتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے محدث وہ ہوتا ہے جو رسول نہیں ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا لیکن اتنا مومن اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے کیا سن رہے ہیں آپ آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں میں شارج کر رہا وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے لیکن فرشتے کو دیکھتا نہیں ہے کتابوں میں یہی فرق تحریر ہے کہ نبی میں اور محدث پر فرق کیا ہے کہ نبی فرشتے کی آواز بھی سنتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے اور محدث جو ہوتا ہے وہ فرشتے کی آواز تو سنتا ہے نہیں گوھر کیا آپ نے مگر فرشتے کو دیکھتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے تو اب نبی نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا یعنی آدم سے حیثہ تک ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا تھا جو فرشتے کو دیکھتا تو نہیں تھا سنیا لیکن اس کی آواز سنتا تھا اب پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت میں کوئی محدث نہیں ہے لیکن روایت ان کی ہے لہذا اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے ہم تو اپنے مطلب کی بات نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں کوئی محدث نہیں ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو فرشتے کی آواز سنیں کیا سنیا اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتے تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کے لیے یہ بات ایسی ہے جس میں شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں آئے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ فرشتے کی آواز سنیں سمجھ نہیں سنیں بھائی ایک سلام آئی دو نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر گیا یہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ فرشتے کی آواز سنیں تو یا جبرائیل کی آواز نہیں سن سکتے یا میکائل کی آواز نہیں سن سکتے یا ملک الموت کی آواز نہیں سن سکتے یہ اسرافیل کی آواز نہیں سن سکتے یہ فرشتے کی آواز سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے دیکھنا تو بڑی بات ہے آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے آواز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور میری بات کی دلیل یہ ہے میری بات کی دلیل یہ ہے کہ جنگ اہد میں انہوں نے شیطان کی آواز ذریع ایک سلوات اور پنیبر وحمد 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 بہر کر رہے ہیں پہنی بہر کر رہے ہیں شیطان کی آواز سنی مگر فرشتے کی آواز نہیں سنی آپ اگر محسوس کر سکے تو میں جملہ آرز کروں کہ شاید اس واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا میں کیا آرز کر گیا جنوں میں سے تھا ایک سلوات اور پنیبر وحمد 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 جنوں میں سے تھا عبانت کرتا رہا اللہ نے پرموشن دیکھے فرشتوں کے درمیان شامل کر لیا لیکن تھا نہیں فرشتہ اسی لیے اس کی آواز سنی اب ایک بات عزیزو تھوڑی سی خطرناک ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے سامنے ایلز کروں ایک دوسری کتاب اسی سیریز کی کتاب اسی طریقے کی کتاب اور اس کتاب کا نام ہے تحفہِ اصنا شریعہ تحفہِ اصنا شریعہ بڑا ناز ہے لوگوں کو تحفہِ اصنا شریعہ پر بڑا غرور ہے لوگوں کو تحفہِ اصنا شریعہ پر یہ کتاب بھی ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے مردسی دہلوی نے کتاب لکھی تحفہِ اصنا شریعہ اس پہ انہوں نے بہت سی باتیں لکھی اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہ شیعہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان پر شیطان نے کچھ اور کلمات جاری کرا دی یہ حالتِ نماز میں سنیے عزیزوں بہت توجہوں کے ساتھ سنیا گا یعنی کچھ روایتوں کو دیکھ کر جب ہم یہ کہتے ہیں تو اسی کی رد میں انہوں نے لکھا ہے کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان نے عبلیس تے رسول کی زبان پر کچھ اور الفاظ جاری کرا دیئے وہ لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اب پھر کیا ہے وہ سنیے بلکل آپ کے مطلب کی بات قسم خدا کی عزیزوں اگر اس نفتے کو آپ نے نہ سمجھا تو کچھ نہ سمجھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں انہوں نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر کیا ہے انہوں نے کہا حقیقت میں معاملہ یہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ مشرقین مشرقین مکہ وہ بک پرست سمجھ رہا وہ بک پرست جو لایت منات خبل عزیزہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے جن کو غرانیق کہا جاتا تھا کیا سنیاب غرانیق کہا جاتا تھا یہ نبی کے دشمن جاہ ہو رہے تھے نبی کے دشمن جاہ ہو رہے تھے ایک بار شیطان ماظ اللہ رسول اللہ کی شبیہ بن کے آیا کیا سنیاب رسول کی شبیہ بن کے آیا اور اس نے اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہے جن سے غرانیق کی مدہ ہو رہی تھی یعنی لات کی مدہ ہو رہی تھی منات کی مدہ ہو رہی تھی حبل کی مدہ ہو رہی تھی عزیزہ کی مدہ ہو رہی تھی یہ کہتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مشرقین نے اور کفار نے ابلیس کے شیطان کے ان الفاظ کو سنا تو ان کے دل میں پیغمبر کی دشمنی کچھ کم ہو گئی کیا سنیاب ان کے دل میں پیغمبر کی دشمنی کچھ کم ہو گئی اس لیے کہ شیطان پیغمبر کے بھیس میں آیا تھا تو وہ سمجھے کہ محمد ہی ہمارے خداوں کی تعریف کر رہے ہیں لہذا ان کے دل میں دشمنی کچھ کم ہو گئی اب یہاں تک تو وہ جانے ان کے کام جانے لیکن اس کے آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ کیونکہ ابلیس کی آواز تھی شیطان کی آواز تھی لہذا مشرقین نے اسے سنا مسلمانوں نے نہیں سنا کیا سنا یہاں بھائی ایک سلاواز بھائی ایک سلاواز بھائی 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 ایک سلاواز بھائی غور نہیں کیا آپ نے شیطان کی آواز تھی لہذا مشرقین نے سنا کفاف نے سنا مگر مسلمانوں نے نہیں سنا تو ایک فیصلہ دو فیصلہ شریعہ میں ہو گیا کہ جو مسلمان ہے وہ شیطان کی آواز نہیں سن سکتا کیا سن رہا ہے وہ شیطان کی آواز نہیں سن سکتا تو جو شیطان کی آواز سن لے سنیا آپ کیا نہیں سن رہا ہے ایک سلوات اور پڑھنے پر محمد وآل 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 جو شیطان کی آواز سنے پھر اس کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہیں اب عدیتوں وہاں تو تعویلیہ ہی بیان کی جاتی ہے اخت کے میدان میں فرار کی تعویلیہ بیان کی جاتی ہے چیکنہ کی شیطان نے فقار کے کہہ دیا تھا کہ ماتہ محمد محمد مر گئے سمند رہا محمد مر گئے لہذا لوگ فرار کر گئے اس لیے کہ جب وہی نہیں ہے تو ہم میدان میں رہ کے کیا کریں لہذا لوگ فرار کر گئے بہرحال بات کہاں سے کہاں گئی تو ہم عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو دوسروں نے بھی قبول کیا کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ثابت نہیں ہے نزول تو نزول وہ صرف آواز نہیں سن سکتے تو آپ کچھ ایسی شخصیتیں سامنے آنا چاہیے نا کہ جن پر فرشتوں کا نزول ثابت ہو سمند رہا آپ جن پر فرشتوں کا نزول ثابت ہو کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو فرشتوں کی آواز سنتے ہو کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کی آواز فرشتے سنتے ہو کیا سن رہا آپ کچھ ایسے لوگ ہوں جو فرشتوں سے پفتگو کرتے ہو کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے سامنے فرشتے آتے ہو تو بھائی یہاں تو دیکھنے کا مسئلہ ہے اور کر رہے ہیں یہاں تو لوگ دیکھنے کا مسئلہ سامنے لارہے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کے گھر میں فرشتے چکی چلانے کے لیے آتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں بچے گلانے کے لیے آتے ہیں ان کے دروازے پر فرشتے آتے ہیں اور جب فرشتے آتے ہیں تو کیا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کبھی بھیق مانگنے کے لیے آتے ہیں مسکین بن کے آتے ہیں کبھی یتیم بن کے آتے ہیں کبھی عصیر بن کے آتے ہیں عزیزوں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہی آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہ عزیزوں یہ فرشتے جو در سیدہ پہ آ رہے ہیں تو سورہ دہر میں اس کا ذکر ہو رہا وَيَتْعِمُونَتْ تَعَمَا عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمٌ وَاسِرَ مسکین بن کے یتیم بن کے عصیر بن کے فرشتے در زہرہ پہ آ رہے ہیں آپ نے فرشتوں کے بارے میں اتنی مجلسیں سنی ہوں گی اتنا ذکر سنا ہوگا فرشتہ ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا کہ جبرائیل جنت میں بیٹھے ہوئے من و سلوہ کھا رہے تھے کبھی آپ نے سنا کہ میکائل توبہ کے پھل توڑ کے کھا رہے تھے کبھی آپ نے سنا کہ ملک الموت سے اللہ نے کہا کہ فلاں کی روح قبض کر لاؤ اور ملک الموت نے کہا کہ پہلے تھوڑا سا کوسر سے پانی پیلوں اس کے بعد جاؤں گا کبھی نہیں سنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضربت نہیں ہوتی تو جب کھانے پینے کی ضربت نہیں ہوتی تو یہ فرشتے در زہرہ پہ آگے مسکین و یتیم و اسیر کیوں بڑھ رہے ہیں کیوں بے رہے در سیدہ پہ آگے کبھی کہرا میں مسکین ہوں کبھی کہرا میں یتیم ہوں کبھی کہرا میں عصیر ہوں تو یہ فرشتے بی بی زہرہ کے دروازے پر مسکی نویتی محسیر بن کے کیوں آ رہے ہیں ایک جملہ کہنے کو چیز چاہتا ہے کہ یہ فرشتے پہلی بار کسی کے دروازے پر نہیں آئے اس سے پہلے بھی یہ فرشتے آتے رہے انبیاء کے پاس آئے رسولوں کے پاس آئے لیکن ہاں ایک بات ہم نے دیکھی کہ جب فرشتہ آدم کے پاس آیا تو آگے کہا کہ میں فرشتہ ہوں کیا سنیاب نو کے پاس آیا تو آگے کہا کہ میں جبرائیل ہوں ابراہیم کے پاس آیا تو آگے کہا کہ میں امین وحی ہوں موسیٰ کے پاس آیا تو آگے کہا کہ میں روح الامین ہوں لیکن جب وہی فرشتہ در زہرہ پر دھیک مانگنے کے لیے آیا تو فرشتے نے اپنے کو فرشتہ نہیں کہا ملک نے اپنے کو ملک نہیں کہا جبرائیل نے اپنے کو جبرائیل نہیں کہا سید الملائکہ نے اپنے کو سید الملائکہ نہیں کہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں میں یتیم ہوں میں عصیر ہوں ایک جملہ عرض کرنا کہ یہ فرشتے بی بی زہرہ کے دروازے پر روٹیاں لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ دنیا کو در زہرہ پر آنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں دنیا کو اس طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں بھی جاؤ تو کچھ بن کے جاؤ لیکن جب ان کے دروازے پر آؤ تو یا سائل بن کے آؤ یا خدمتگار بن کے آؤ تو حضیروں صرف ایک ہی گھرانہ ہے کہ جہاں فرشتوں کا نزول رسول کی زندگی میں بھی ثابت ہے اور دیکھئے ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کبھی آپ نے اس نکتے کو بغور کیا کہ شب قدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے تمام مسلمان شب قدر کی اہمیت سے واقف ہے اس کے ثواب سے واقف ہے اس رات میں عبادت کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن عزیدوں آج تک کسی کو شب قدر کی صحیح تاریخ کا علم نہیں میں نے غلط تو نہیں عرض کیا یعنی ہم بھی اس میں شامل ہمارے یہاں بھی حکم ہے کہ تین راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو کن تین راتوں میں کہ یا انیسویں کی رات رمضان میں یا اکیسویں کی رات یا تئیسویں کی رات چونکہ انیسویں کی اور اکیسویں کی رات جو ہوتی ہے وہ ہمارے لئے شب غم کی حیثیت رکھتی ہے انیسویں کی رات شب ضربت ہے اکیسویں کی رات شب شہادت ہے لہذا تئیسویں کی رات کو احتمام ہوتا ہے انیسویں اور اکیسویں کی رات میں آپ مختصر عمال شب قدر انجام دے دیتے ہیں لیکن ڈھونتے آپ بھی تین راتوں میں ہیں شب قدر کو غور کیا آپ نے ڈھونتے ہیں آپ بھی ہیں تین راتوں میں شب قدر کو ہمارے آہمہ کو نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا کہ شب قدر کی حقیقی تاریخ کیا ہے کیا سنویں آپ لیکن انہوں نے بھی ہمیں بتایا نہیں اور ہم نے بھی زیادہ اسرار نہیں کیا ان سے کیا سنویں آپ کہ آپ بتائی دیجئے بہت توجہ آپ ازاد کی چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ان تین راتوں میں تلاش کرو تو ہم تین راتوں میں تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا کوئی کام دس بارہ دن سے کم میں بنتا ہی نہیں میں کچھ عرض کر گیا آپ کے سامنے عزیزوں گور نہیں فرمایا آپ نے لہذا وہاں ربزان کے آخری عشرے میں دس راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے اکیسویں کی رات بائیسویں کی رات تہیسویں کی رات انتیسویں اور تہیسویں کی رات تک وہ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں لیکن صحیح تاریخ قائل نہ ان کو ہے نہ ہم کو ہے آپ مجھے بتائیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوں گا آپ خور نہیں کر رہے ہیں اس رات کی صحیح تاریخ مسلمانوں کو نہیں بتائی گئی آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں بتائی گئی اسی لیے نہیں بتائی گئی کہ کیونکہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لہذا اگر دیکھیں یہ بات جا رہی ہے سب پہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر شب قدر کی حقیقی تاریخ بتا دی جاتی تو دوسرے دن نہ معلوم کتنے ملہ کیا سن رہے آپ خدا کے لئے توجہ برمائیے گا کتنے مولوی کتنے نکاخان کتنے قاری کتنے حافظ دنیا کے سامنے آگے کہتے کہ کل کی رات فرشتے ہمارے پاس آئے تھے اس لئے اس لئے اس کو محفوظ رکھا گیا تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو آپ غور فرمانے کے یہ فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں یہ کس پر نازل ہو رہے ہیں کچھ سامنے آگے یہ نہ کہے کہ صاحب ہمارے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں عوضیدوں آج بھی الحمدللہ اسلام کے تحتر فرقوں میں ہمارے علاوہ کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ آج جو شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں اگر کسی کے پاس اس کا علم ہے تو ہمارے پاس ہے کہ آج بھی پردہ غیبت میں ایک محمد کا وارث موجود ہے صلوات ورحمد ورحمد جس کے اوپر سنیں حضیدوں ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر یہ بہت اہم ٹاپک تھا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہمارے پانچوے امام ایک شام کا رہنے والا امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد امام سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں جو دوست و دشمن کا پتہ بتاتے ہیں ہم نے سنا ہے یعنی آگے کہہ رہا ہے ترنزن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ فرشتے آپ کو دوست و دشمن کا پتہ بتاتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو کیا کام کرتا ہے تو کیا کام کرتا ہے دیکھیں عزیزوں یہ بڑا اہم سوال ہے گوھر فرمانے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کسی بھی شخص سے یہ سوال کر لیں کہ تم کیا کرتے ہو تو اس کی پوری شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے ایک سالوات پڑھیں محمد و حالے محمد سمجھ رہے ہیں اس کی پوری شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے سمجھ رہے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ بتا جاتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور جو فالتو آدمی ہوتا ہے وہ دس باتیں بناتا ہے اب غور فرمان ہے پہلے یہ کرتے تھے وہ اب یہ کر رہے ہیں وہ اب یہ کرنے کا ارادہ ہے اور ادھر جانے کا ارادہ ہے اور ادھر جانے کا ارادہ ہے تو تمام باتیں وہ بیان کرتا ہے تو امام نے بھی پوچھا سامنے والے سے کیا پوچھا وہ سے پوچھا یہ بتا ہے کہ تُو کیا کام کرتا ہے تو اس نے کہا میں گہوں بیچتا ہوں گندم فروض کرتا ہوں امام نے کہا اور اس نے کہا کبھی کبھی جو بھی بیچ لیتا ہوں امام نے فرمایا تو جھوٹ بول لہا ہے تو صرف کھجوریں بیچتا ہے لیکن خور کیجئے عزیزوں شام سے آنے والا ہے شام سے آنے والا ہے امام اسے پوچھتا ہے تو کیا کرتا ہے اس تک کہا کہ میں گندم بیچتا ہوں امام نے فرمایا اور کہا کبھی کبھی جو بھی بیچ لیتا ہوں امام نے فرمایا تو جھوٹ بورتا ہے نہ تو گہوں بیشتا ہے اور نہ جو بیشتا ہے تو صرف کھجوریں بیشتا ہے تو صرف خرمہ فروض کرتا ہے اس نے گھبرا کے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہا اسی فرشتے میں جو دوست اور دشمن کے پتہ بتاتا ہے سلوید ورحمد ورحمد اکبا والے والا سلوید ورحمد ورحمد کہا اسی فرشتے نے بتایا اور اس کے بعد امام نے یہ بھی فرمایا سب کے سامنے کہ اب تجھے ایک ایسی بات بتا رہا ہوں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتا سکتا کہا وہ کیا کہ تین دن کے اندر تری موت واقع ہو جائے گی کیا سن رہے ہیں ہاں ایک سلوید پرنے پر محمد ورحمد تین دن کے اندر تیری موت واقع ہو جائے گی تو بہرحال عزیزوں بات کہاں سے کہاں گئی لیکن اب ایک بات بس آخر بس سن لیں اور اس کے بعد مجلس کا تمام کر دوں عزیزوں کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمارے آئمہ کے پاس رسالت کا عہدہ نہیں ہے جب ان کے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے تو پھر یہ ملائکہ کا نزول ان پر کیسے ثابت کیسے ثابت ان کے اوپر ملائکہ کا نزول دیکھیں عزیزوں فرشتے کا جو نزول ہوتا ہے وہ عہدے کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ کمال کی وجہ سے ہوتا غور کیا آپ نے ہے نہیں غور کیا وہ عہدے کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ کمال کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کمال کی وجہ سے ہوتا ہے عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ رسالت کا عہدہ پیغمبر پر تمام ہو گیا لیکن کمال رسالت تمام نہیں ہوتا صدا جانے عزیزوں آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اس مجلس کی سب سے قیمتی بات ہے کہ رسالت کا کمال تمام نہیں ہوتا آپ کہیں گے اس کا کوئی ثبوت ہے ہاں ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے آپ مولا علی سے لے کر امام آخر تک کی سوانِ عمری پڑھئیے سوانِ عمری پڑھئیے دیکھیں عزیزوں مذہبی متعلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنی مصروف سرین زندگی میں دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا باقی ضرور نکالیے کہ جس پہ کچھ سٹیڈی کیجئے کچھ مطالعہ کیجئے اور سب سے پہلے تو امام آخر کی سوانِ عمری پڑھنا چاہیے اس لیے کہ ہم اسنا شریح کہلاتے ہیں تو کچھ واقفیت بھی ضروری ہے ایسی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو بلکل آسان زبان میں ہیں ان کو پڑھئیے آپ کوئی بھی کتاب پڑھئے کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب پڑھئے لیکن عزیزوں ایک بات میں اور آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ آپ کسی کی بھی کتاب پڑھئے اس نے کچھ بھی لکھاؤ آپ کے بہکنے کا کوئی امکان نہیں غور کیجئے جو بات میں ارز کر رہا آپ کے بہکنے کا کوئی امکان نہیں کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہو آپ کتاب پڑھئے ضرور لیکن بس آیت تحیر اپنے ذہن میں رکھئے آپ نے غور نہیں کیا میں کیا آرز کر گیا صرف آیت تحیر اپنے ذہن میں رکھئے اس کے بعد لکھنے والا کوئی ہو تحریر کسی کی بھی ہو اس کو پڑھئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی معرفت میں اضافہ ضرور ہوگی عزیز مولا علی امام حسن علیہ السلام امام حسین امام زنالابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق آخری امام تک کسی کی بھی سوان عمری پڑھئے بہت سے واقعات آپ کو ملتے جلتے نظر آئیں گے ایک جیسے نظر آئیں گے مثلا شیر قالین کے زندہ ہونے کا واقعہ امام ششن کی حیات تیبہ میں بھی نظر آتا ہے امام موسیٰ قازم کے حالات میں بھی نظر آتا ہے امام علیہ رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی نظر آتا ہے اور اسی کا شہرہ بھی زیادہ ہے اور امام تقیع جواد کے حالات زندگی میں بھی یہ واقعہ نظر آتا ہے ہمیں کوئی حیرت بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے سمجھ رہا تو اگر کسی موجودے کی تقرار ہو تو یہ بات حیرت کی نہیں ہے تاجب کی نہیں ہے بہت سے واقعات ایک جیسے نظر آتے ہیں مثلا ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک عصا پر تقیع کیے ہوئے کھڑے ہیں عصا پر تقیع کیے ہوئے کھڑے ہیں ادھر سے ابو حنیفہ آ گیا ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام تقیع کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اب جو امام کو تقیع کیے ہوئے دیکھا عصا کے اوپر یعنی عصا سے تیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں تو اس نے ہمارے چھٹے امام سے کہا کہ ابھی آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ عصا سے تقیع کر کے کھڑے ہو تو امام نے فرمایا کہ یہ میں عمر کی وجہ سے عصا سے تقیع کیے نہیں کھڑا ہوں یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے کیا سننا ہے آپ یہ میرے جد یعنی اللہ کے رسول کا عصا ہے بس جیسے ہی یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے ابو حنیفہ دھوڑا اور دول کے چاہا کے اس عصا کو بوسا دے جب اس نے چاہا کے وہ عصا کو بوسا دے تو امام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ اس لکھلی کے عصا کو کیا بوسا دیتا ہے اس ہاتھ کو بوسا دے سمجھ رہے ہیں آپ اس ہاتھ کو بوسا دے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا خون ہے یہ ان کا گوشت ہے یہ ان کا پوس ہے اس کو بوسا دے تو ایک واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ہی ملتا ہے بلکل ایسا ہی واقعہ امام محمد تقیی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ یہیہ ابن اقسم ہمارے نم امام خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں ہاتھ میں ایک عصا ہے اور اس نے پوچھا کہ یہ عصا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا رسول کا عصا ہے تو اس نے بھی عصا کو چومنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا وہاں امام محمد تقیی نبی وہی عمل کیا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا تھا تو کچھ واقعات کچھ حالات کچھ موجزات کچھ جوابات ملتے جلتے بھی نظر آتے ہیں ان میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے آئمہ کا مسئلہ ہی جائے ہمارے آئمہ کا مسئلہ ہی ہے کہ اگر کسی غلط بات کی نسبت امام کی طرف دی جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی اگر مثلاً امام نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی ہے اور آپ کہہ دیں کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر حالت روضہ میں کسی غلط بات کی نسبت کوئی معصوم کی طرف دے دے تو روضہ باطل ہو جائے روضہ ٹوٹ جائے مثلاً امام رضا نے یہ نہیں فرمایا اور کسی نے کہہ دیا امام تخی نے یہ نہیں فرمایا اور کسی نے کہہ دیا لیکن نظیتوں اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں آئے کہ مثلاً کوئی قول امام زہنالعبدین علیہ السلام کا ہے اور کسی نے بیان کرنے میں کہا کہ ہمارے دسوے امام نے ارشاد فرمایا یا مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا تو نہ روضہ ٹوٹتا ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے کیا سنویہ آپ نہ روضہ ٹوٹتا ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے آپ کہیں گے گناہ چو نہیں ہوتا گناہ چو نہیں ہوتا دیکھیں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ فرمایا مولا علی نے اور آپ نے کہا کہ امام رضا نے فرمایا تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ٹاپک پر امام رضا گفتبو کرتے تو وہی کہتے ہیں جیسے مولا علی نے کہا سلوات بلہ بحمد و آل بحمد تو میں عرض کر رہا تھا اوزیدو آپ آئمہ کے حالات دیکھیں تو اوزیدو ہر امام کی زندگی میں بہت طول ہو گیا ہر امام کی زندگی میں ہر امام کی حیات تیبہ میں آپ کو کوئی ایک نہ ایک واقعہ ایسا ضرور ملے گا ایک نہ ایک واقعہ ہر امام کی زندگی میں آپ کو ایسا ضرور ملے گا کہ آپ کے کسی امام نے اپنی قوت کا اظہار کیا اپنی طاقت کا اظہار کیا اپنے علم کا اظہار کیا یا اپنی سخاوت کا اظہار کیا سمجھ رہا یا اپنے حلم کا اظہار کیا یا اپنے عیسار کا اظہار کیا یا کسی بات کا کوئی جواب دیا یا قرآن کی کسی آیت کے صحیح معنی بیان کیے تو سامنے والے نے امام کو دیکھ کر قرآن کی یہ آیت پڑھی کونسی آیت پڑھی اللہ عالمو حیسو یجل الرسالہ یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے کیا سن رہا ہے آپ بھائی یعنی یہ جملہ آپ نے میرے خیال میں اکثر ذاکرین سے سنا ہوگا نا کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد امام کی شان میں کچھ تاخی کرنا شروع کی جو وہ خاموش ہو گیا تو امام آگے پڑھے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا اگر ترے پاس غلام نہ ہو تو غلام دے دوں سمجھ رہا مکان نہ ہو تو مکان دے دوں بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں پیاسا ہے تو پانی پلا دوں سواری نہیں ہے تو سواری عطا کر دوں تو جب اس نے یہ عالم دیکھا کہ میں تو انہیں برا بھلا کہہ رہا ہوں اور یہ عطا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس نے فوراں یہ کہا کہ اللہ خود جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے عزیزو یہ جملہ آپ کو پانچوے امام کی زندگی میں مل جائے گا چھٹے امام کی زندگی میں مل جائے گا ساتوے امام کی زندگی میں مل جائے گا یعنی ہر امام کے واقعات میں کوئی ایک نہ ایک واقعہ آپ کو ایسا ضرور ملے گا کہ جب سامنے کسی شخص دے کھڑے ہو کہ قرآن کی یہ آیت پر ہی ہو جس کے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب محمد کی ذات پر رسالت تمام ہو گئی چاہ سننایا میں چاہ آز کر رہا ہوں جب محمد کی ذات پر رسالت تمام ہو گئی تو یہ ہمارے آئیمہ کو دیکھ کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے کیا سننایا آپ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے بھائی بات یہ ہے کہ لوگ جو یہ کلمہ پر رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے یہ عہدے کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے ہیں کمال کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسالت کا کمال ہمارے آئیمہ میں نظر آئے ہیں لیکن حسیثوں ایک خوبصورت سی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا علی کے واقعات کو دیکھ کر امام حسن کے سامنے امام حسین کے سامنے امام چاہرم کے سامنے امام باقر کے سامنے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہا رکھے لیکن ایک منظر ایسا ہے جو ہمارہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہم یہ آیت پڑھ دیں اور وہ منظر کون سا منظر ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جناب ابو طالب کی آگوش میں کیا سن رہے ہیں آپ پیغمبر اسلام نہیں گوھر فرمایا آپ نے جناب ابو طالب کی آگوش میں اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہا رکھے اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہا رکھے بس صدیتوں بات تمام ہو رہی ہے اور دیکھیں عزیزوں صاحبِ تحفہ نے بھی یعنی تحفہ اس نشریعہ میں محدثِ دہلوی نے مصحفِ فاطمہ کے وجود کو تسلیم کیا ہے مصحفِ فاطمہ کے وجود کو تسلیم کیا ہے آپ جانتے ہیں مصحفِ فاطمہ کیا ہے پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد مولاِ کائنات فرماتے ہیں کہ بی بی زہرہ مستقل روتی رہتی گریہ کرتی رہتی پچھتر دن یا نبے دن بی بی بہاہیات رہی کیونکہ مستقل روتی رہتی تھی لہذا مولا علی فرماتے ہیں کہ بی بی کو تسلیم دینے کے لئے جبرائیل آتے تھے اور بی بی سے گفتگو کرتے تھے اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو بیان کرتے تھے مولا علی فرماتے ہیں کہ بی بی زہرہ اور جبرائیل کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس کو میں لکھ لیا کرتا تھا اور بی بی کی وفات کے بعد میرے مولا نے اس کو ایک کتابی شکل دی اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ ہمارے آٹھوے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مصحف فاطمہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جو آئیمہ کے درمیان منتقل ہوتی رہتی ایک امام سے دوسرے معصوم کے ہاتھ میں جاتی ہے اور کبھی غیر معصوم کے ہاتھوں میں یہ کتاب نہیں جاتی امام فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھیں امام کا یہ فرمانا کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضیلت ہے بی بی فاطمہ زہرہ صلات اللہ السلام علیہ حق تو حضیدو یہ وہ کتاب ہے جو معصومین کے پاس رہتی ہے جو آپ سنتے ہیں نا کہ ایک امام کی شہادت ہوئی تو اس نے تبرکات دوسرے امام کے سپرد کیے تو اس پر کچھ کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے تو حضیدو وہ دو کتابیں ہیں خصوصیت کے ساتھ ایک مصف فاطمہ جو بی بی فاطمہ زہرہ سے منصوب ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے جامعہ جو مولا علی سے منصوب ہے یہ دونوں کتابیں آئمہ کے درمیان منتقل ہوتی رہی ہیں کبھی غیر معصوم کے ہاتھ یہ کتابیں نہ لگیں کسی غیر معصوم کے ہاتھوں میں یہ کتابیں نہیں گئیں لیکن حضیدو ایک بی بی ایسی ہے ایک بی بی ایسی ہے جس کے پاس دو مرتبہ یعنی ایک ہی بی بی کے پاس دو مرتبہ کچھ عرصے کے لیے امانتن یہ کتابیں رہی ہیں آپ کو معلوم ہو وہ بی بی کون ہے وہ بی بی کون ہے جن کے پاس یہ کتابیں امانت کے طور پر رہی ہیں معصوموں کی فیرس پر شامل نہیں ہیں لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں تو شاید آپ بات کو سمجھ لیں کہ وہ بی بی چادر تثیر کے اندر تو نہیں ہیں لیکن چادر کے قریب آنے والی بی بی ہے آپ سمجھے کون کہ وہ ہیں بی بی ام سلمہ جو چادر کے قریب آئی تھی آگے کہا تھا کہ اللہ کے نصول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم خیر پہو مگر تم میری زوجہ ہو اور یہ میرے اہل بیت وہی بی بی ام سلمہ ایک بار جنگ جمل و سفین کے یہ جاتے وقت مولا علی نے یہ کتابیں جناب ام سلمہ کے حوالے کی اور یہ فرمایا کہ واپس آئے کہ ہم آپ سے یہ کتابیں حاصل کریں اور دوبارہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو آقا حسین یہ کتابیں جناب ام سلمہ کے حوالے کر کے گئے لیکن ہاں حزیزوں ایک فرق ہوا جب مولا علی یہ کتابیں ام سلمہ کے حوالے کر رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے کہ ہم خود آگے آپ سے واپس لیں گے لیکن جب امام حسین یہ کتابیں حوالے کر رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے ہمارا بیٹا سیدہ سے جائے رہے گا عجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہا ہے سوائے غم سرکار سیدہ شہدہ کی پس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے آہ عزیزوں یہ آخری ایام ہے آپ میلسوں میں رونے کے لیے آتے ہیں آپ میلسوں میں رونے کے لیے آتے ہیں گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں ابھی ہمارے شبیہ صاحب جو مرسیوں پڑھ رہے تھے خدا جانے کیوں اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج یہی مسائب آپ کے سامنے عزیزوں کربلا سے لٹا ہوا کافلہ جا رہا ہے ناکوں پر یوں کہا جائے کہ بے کجاوہ ناکوں پر بیبیاں سوار ہیں سروں پر ادائے نہیں ہیں کسی ناکے پر بیبی ام کسوم کسی ناکے پر بیبی ام لیلہ کسی ناکے پر بیبی ام رباب کسی ناکے پر شہزادی زینب عزیزوں سب سے زیادہ جو مجلسوں میں مسائب بیان ہوتے ہیں وہ امان حسین کی تین برس کی یتیمہ بیبی سکینہ کا مسائب بیان ہے عزیزوں کربلا میں امان حسین کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ جو مسائب ڈھائے گئے وہ اسی بچی پہ ڈھائے گئے دیکھیں کبھی پریشان نہ ہوا گئے کبھی کوئی زاکر بیان کرتا ہے کہ تین برس کی سکینہ بیان کرتا ہے چار برس کی سکینہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں قسم خدا کی احساس ہو جائے تو کلِجہ پھڑ جائے کہ تین برس کی سکینہ بھی صحیح اور چار برس کی سکینہ بھی صحیح اس لیے کہ جب بیبی کربلا میتیم ہوئی تو تین برس کی سکینہ اور جب قائد خانِ عشام میں شہادت ہوئی تو چار بڑے کی طریق عزیزوں ایک دو دن کا سفر نہیں تھا بہت طویل سفر تھا کبھی بی بی سکینہ کو ان کے بھائی امام زین العابدین کے ساتھ ساتھ خاردار راہوں پر پہ ادل چلایا گیا بی بی کے پہ ارزخمی ہوتے رہے کبھی بی بی سکینہ کو جناب زینب کے ناقے پر سوار کیا گیا اسی حالت میں ام حبیبہ سے ملاقات ہوئی کبھی جناب سکینہ کو کسی ناقے کی پیٹ پر سینے کے پر لٹا کر ایک رسی کے سہارے باندھیا گیا آہ عزیزوں لیکن ایک اندھیری رات تھی تاریخ رات اندھیری رات جس پہ آسمان پچان بھی نمودار نہیں تھا ہر طرف سنہ اٹھا ہر طرف اندھیرہ عزیزوں اس دن ان ملعونوں نے بی بی سکینہ کو ایک ناقے پر بٹھایا اور اس ناقے کو قافلے میں سب سے آخر میں رکھا گیا ایک نہائی ظالم قسم کا شخص اس ناقے کے مہار پکڑ کے چلا ہاں عزیزوں اب جو ناقہ چلا تو بچی نے فریاد کرنا شروع کی آواز دی چچا باس میں اکیلی ہوں بابا حسین میں تڑا ہوں پوپی ذائرہ میں کیا کروں ہاں عزیزوں اب جو بچی نے فریاد کرنا شروع کی تو عزیزوں وہ شخص جو ناقے کے مہار پکڑ کے چلا تھا وہ کہتا ہے بچی چیخ نہ لو اس لیے کہ تیرے رونے سے میرے چلنے میں خلل واقع ہوتا ہے بی بی سکینہ کہتی ہے پہلے تو میرے اموں کے بعد وہ کلم کر دیئے پہلے تو میرے بابا کا سر کائٹ ڈالا اس کے بعد مجھے رونے بھی نہیں دیتا عزیزوں آپ سنیں گے یہ ظالم شخص اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے کہ حسین کی یتیمہ فرش خالق پگر کے بے روز ہو گئی عزیزوں یہ چاہنے والے نہیں تھے قافلے کو روکا نہیں گیا سن رہے ہیں آپ قافلے کو روکا نہیں گیا بلکہ قافلے کو آگے بھرا دیا گیا عزیزوں کچھ دیر کے بعد جب بی بی کو خوش آیا تو کیا دیکھا کہ اب سن نیٹہ ہی سن نیٹہ ہے نہ وہ قافلہ ہے نہ کسی ناقے پہ فبی زینب ہے نہ کسی ناقے پہ امہ لہدہ ہے نہ کسی ناقے پہ بی بی امہ رباب ہے نہ کنوں کے نہدہ پہ بابا کے سر ہے اب بی بی سکینہ دیکھ رہی ہے چاروں طرف بندیرہ ہے سنادہ ہے تنہائی ہے آدیدو اب بچی کا عالم یہ تھا کہ کبھی سکینہ دائنی جانب دول کے جاتی تھی آواز ہے دید بابا میں اکیلی ہوں کبھی بائی جانب دول کے جاتی تھی آواز ہے دید تجابات میں کیا کروں آدیدو کبھی بی بی زینب کو پکارتی تھی کبھی اممار اباب کو آواز دیتی تھی آدیدو جب گھومتے گھومتے بچی تھک گئی تو ایک مرتبہ سکینہ فرش خاک پہ بیٹھ گئی سر آسمان کی جانب کیا کہ پروردگار تجھ کو میرے اور میرے بابا کی محبت کی قسم ہے میرے بابا تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ جہاں ہو وہی ٹھائر جاؤ میرے بابا ہاں عزیزوں بی بی سکینہ نے اتنی دعا کی تھی ادھر خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا جس پر امام حسین کا سر نزد تھا وہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نزد ہو گیا خولی نے لاکھ چاہا کہ نیزے کو نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا کچھ اور لوگوں کو بھلایا لوگوں نے مل کے کوشش کی کہ نیزے کو نکالے لیکن وہ نیزے کو نہ نکال سکے کسی نے کہا کہ کیا بات ہے سر حسین اس نیزے سے اتار لو کسی دوسرے نیزے پر نصف کر دو لیکن عزیزوں جب یہ کرنا چاہا تو اس کام میں بھی کامیاب نہ ہوئے اب عزیزوں شمر ملون آپ کے چوتھے امام امام الظر العبدین کے پاس آیا آنے کے پاس کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بہتا حضیتوں آپ سنیں گے امام الظر العبدین ترپ کے اپنے بابا کے سر کے پاس آئے آنے کے پاس کہتے ہیں بابا اب آپ کے بیٹے سے تحضیانے نہیں کہا جاتے اے بابا بتائیے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بہتا آہ حضیتوں سر حسین کے لبوں میں جنبش ہوئی آواز آئی بیٹا سیدہ سجال میری بیٹی سکینہ قافلے سے جدہ ہو گئی ہے جب تک سکینہ نہ آ جائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا آہ حضیتوں شمر ملون کہتا جاؤ سیدہ سجال سکینہ کو لے گئی آؤ بس حضیتوں اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب نے اپنے کو ناکف سے گرا دیا میں لال میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی اب حضیتوں آپ کے چوتھے امام عالم یہے کہ ہاتھوں میں دوری دوری حد کریا پیروں میں بیڑیا گلے میں توقع خاردار کمر کے لنگر کو کھیشتے ہوئے بی بی زینب ساتھ ساتھ بی بی سکینہ کو ڈھونتی ہوئی پسے کاروانہ روانہ ہوئی کافی چلنا پڑا کافی دور آ کے دیکھتی ہیں کہ بی بی سیاست چادر اولیب میں بیٹھی ہوئی ہیں بی بی سکینہ کو گھوٹ پہ لیے ہوئے ہیں سر پر دستے شمقت بھیرتی جاتی ہے دلاثہ دیتی جاتی ہے بی بی زینب آگے بزی اے بیٹی سکینہ کہ کافیلے کے ساتھ نہ چلو گی اے بیٹی اگر تم کافیلے کے ساتھ نہ چلو گی تو یہ عشقیہ سکینہ سکینہ کی پوئنٹ پر تحضیانیں لگائیں گے تمہارے بابا کے سر آگے نہیں بلتا عزیزوں بی بی اٹھیں جناب زینب کی آگوش پہ آئیں بی بی زینب نے سکینہ کو آگوش پہ لیا آگوش پہ لینے کے بعد جناب زینب مقاتب ہوئی ان بی بی کی طرف اب مقاتب ہونے کے بعد کہتی ہے بی بی آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ان بی بی نے آواز دی کہ میں نے کونسا احسان کیا کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کوئی احسان کہلاتا ہے جناب زینب فرماتی ہے بی بی جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا جب سے یہ بچی یتیم ہوئی کسی نے اس بچی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک نہیں کیا جیسا سلوک آپ نے کیا ہے اے بی بی آپ کو معلوم ہے اس کے کانوں سے گوشوارے اس طرح کھیچے گئے کہ کانوں کی لمحے پھڑ گئیں اے بی بی جب یہ روتی تھی تو اس کے رفصانوں پر تماجے پھارے جاتے جیسے اے بی بی پہلی بار کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ دے رہا کسی نے اس کو تسلی دی اے بی بی یہ احسان نہیں ہے تو کیا ہے بی بی ہم پر ایک احسان اور کر دیجئے کہ کیا کہ ہمیں اپنا نام بتا دیجئے ہمیں اپنا نام بتا دیجئے کہ نام پوچھ کے کیا کروگی کہ بی بی اللہ نے کہا ہے اے بی بی احسان کا بدلہ احسان کے سباہ کچھ اور نہیں ہوں دیکھتا آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا اے بی بی اس احسان کے بدلے میں ہم آپ کے ساتھ کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ جیسا اچھا سلوک آپ نے ہماری بچی کے اوپر کیا اللہ اسی طرح آپ کے گھرانے پر احمد لا دل کرے اے بی بی آپ کا گھر آباد رہے آپ کے بچے سلامت رہے بس یہ سننا تھا ان بی بی نے سر اٹھایا اے بیٹی زینہ تم کسے دعا دیتی ہو میں تمہاری امہ فاطمہ زہرہ ہوں اے زینہ یہ میری بوتی زگیلہ ہے زینہ نے امہ کے گلے میں باہر ڈالی اے امہ کربلا میں ایک دو پہر میں بھرا گھر ہوں موسیقا موسیقی